نو مائی کے پر تشدد واقعات جناہ ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراؤں میں ملوث تین سو چالیس شر پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب میں پکڑے گئے افراد کی تعداد ساڑھے تین ہزار تک پہنچ گئی سی سی ٹی وی اور موبائل ویڈیوز کی مدد سے مزید ملزمان کی شناخت اور گرفتاریاں جاری انصداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج جی ایش کی راول پنجی میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کی شناخت ہو گئی تصاویر بھی جاری ملزمان میں خواتین بھی شامل راول پنجی میں گرفتاریاں دو سو چھتر ہو گئیں ادھر کراچی میں نو مائی کو رینجرز کی چوکی کو آگ لگانے والے باپ بیٹا پکھے گئے باپ نے آگ لگائی اور بیٹے کو ویڈیو بنانے کا کہتا رہا گرفتاری کے بعد ملزم عبد الحمید اپنے کیے پر شرم سار سندھ میں اب تک پی ٹی آئی کی دین سکتالیس کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ جاری رہنماؤں پی ٹی آئی میاں محمود رشید کو گرفتار کر لیا گیا محمود رشید کو آج صبح گل بکت سے گرفتار کیا گیا پولیس نے یاسمین راشد کو بھی گرفتار کر لیا طبیعت ناساز ہونے پر سرویسز اسپتال میں زیرے علاق سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے بائی پاس لگا دیا گیا دو سٹی سکین بھی کھرائے گئے حالت بہتر ہونے پر عدرت پیش کیا جائے گا پولیس اہلکار اسپتال کے باہر موجود اسلامباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں جمال اکبر انساری گرفتار حماد ازر کے سیکرٹی فیصل مہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا جب تک آخری شر پسند گرفتار نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کا کہنا ہے نو مائی کو فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک پر منصوبہ بندی سے حملہ ہوا جناہاو سمیت 23 امارتوں کو نقصان 108 گاڑیاں جلائی گئیں اب تک 6 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا کسی کو نہیں چھوڑیں گے افواج پاکستان سے اظہار یک جہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں کند کورٹ میں ٹاور چوک سے پریس کلپ تک ریلی شرکہ کی پاک فوج کے حق میں نعرے صحبت پور میں پاک فوج کی حمایت میں مارچ عوام کا ہما وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کازم باجوڑ کے شہری بھی پاک فوج کے حق میں باہر نکل آئے قبائلی مشرام کی شرکت مسلح فات کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی شدید مضمت سپریم کورٹ کے باہر کل دھرنے کی کال جے جوائی کی کافلے سندھ اور بلوچستان سے اسلامباد کے لیے روانہ زلی اہددار اور کارکنان کی بڑی تعداد شریف جے جوائی کا سندھ سے ایک لاکھ کارکنان اسلامباد لے جانے کا دعویہ پی ڈیم جماعتوں نے انتظامیاں سے ری چوک پر عوامی جلسے کی اجازت ماغ لی سربرا پی ڈیم مولانا فضل و رحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر پر امن احتجاج ہوگا آئین اور کانون کی والدستی کی جنگ لڑیں گے مسلمی گنون اور پی ڈیم دھرنے میں بھرپور شرکت کا فیصلہ مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز سپریم کورٹ کے باہر کل احتجاج میں شرکت کریں گی مریم نواز اسلامباد پہنچ چکی لاہور سے نون لیگ کی ریلی کل اسلامباد کی جانب روانہ ہوگی پیپلز پارٹی کے کافلے بھی دھرنے میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے اے این پی کا دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے ممکنہ دھرنہ ریجسٹرار کی زیر صدارت اجلاس ریجسٹرار نے انتظامیہ کو سپریم کورٹ کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی اس آباد پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستوں کو جے یو آئی کے کارکنان کے لیے بند کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کے لاہور میں ڈیرے آج مختلف اجلاس طلب وزیراعظم اجلاسوں میں موجودہ سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے مشاورت کریں گے حکومتی اور کانون ٹیم عدالتی معاملات پر پیشرفت سے آگاہ کرے گی شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی شیڑی ہوگی عمران خان دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے ان کی اپنی ساٹھ عرب روپے کی چوری پکی گئی وفاقی وزیر ریسان اقبال کہتے ہیں عمران خان انارکی اور تشدد کے پیچھے چھپ کر احتساب سے بچنا چاہتے ہیں پاکستان کو کھوکلا کرنے والے عمران خان کے ذریعے سازش کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن اپنے ناپاک ازائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وزیر اطلاعات مرہم اورنگ زیبکا عمران خان کو اپنی جماعت کا نام پاکستان تحریک دہشت گردی رکھنے کا مشورہ بولی عمران خان نومائی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں حساس تنصیبات امارتوں ایمبولنس شہدہ اور غازیوں کی آدھگاروں کی بے حرمتی کے پیچھے چیمین پی ٹی آئی کی ممصوبہ بندی ہے قوم کے ساٹھ عرب پر میری مرضی نہیں چلے گی نومائی کے پور تشدد واقعات عمران خان کا چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقات کا مطالبہ بولے توڑ پڑ اور جلاو گھراو کے واقعات پر حکومت سے شفاف تحقیقات کی توقع نہیں ان واقعات کا فائدہ کس کو ہوا عمران خان کا کہنا ہے گرفتاری کے وقت اچانک کچھ لوگ کمانڈوز کی طرح آئے میں سمجھا میری حفاظت کے لیے آئے ہیں وہ دوبارہ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہیں حضر عمران خان نے نو مئی کے بعد درج کسی بھی مقدمے میں گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پنجاب میں آج الیکشن کا دن لیکن بوٹنگ نہیں ہو رہی سپریم کورٹ نے پنجاب اسیملی کے انتخابات چودہ مئی کو کرانے کا حکم دیا الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست مسترد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا حکومت نے پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز اور مطبوبہ سکیورٹی پراہم نہیں کی چیف جسٹس نے ملک میں ایک دن انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا موقع بھی دیا الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ میں مزید سماعت کل ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ سماعت کرے گا سعید غنی کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن پر تنقید بولے حافظ نعیم کے ہاتھ میں میر بننے کی لکیر نہیں انہوں نے فلاحی کاموں کے بدلے ووٹ مانگے بتائیں انتخابی مہم کے لیے اربو روپے کہاں سے آئے جماعت اسلامی کا طرز عمل مناسب نہیں ہر وقت ماضی کی سہولیات میسر نہیں ہوتی سعید غنی نے امران خان کو سیکیارٹی تھریٹ قرار دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن میں کامیاب نمائدوں کو ٹارگٹ بنا کر گرفتار کر کے میرشپ کی حمایت کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے ہمیں الیکشن کے ذریعے نہیں دھاندلی کر کے پیچھے کیا جا رہا ہے عوام کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے کراچی کا میر کون ہوگا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں اس طرح کا فیصلہ نہ ہو سکا پی ٹی آئی کے مطابق میرشپ کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے دونوں جماعتوں میں نو مائی کو امران خان کی گرفتاری کے بعد شیڈیول ملاقات ملتوی ہوئی تھی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے متعدد بلدیاتی نمائندے پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ نافذ العمل نوٹفیکیشن جاری نئے ایکٹ کے تحت میر اور چیئرمن کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا کوئی بھی فرد بلدیاتی کانسل کے چیئرمن اور میر کا الیکشن لڑ سکے گا الیکشن کمیشن کو بھی مصابدہ ارسال سندھ اسیمبلی نے گیارہ مائی کو بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کی منظوری دی تھی میسا کے جمہوریت کے سترہ سال مکمل حکمران اتحاد نے شامل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان دو ہزار چھے میں چیارٹر آف ڈیمکریسی تیپ آیا نواز شریف اور بین ازیر بھٹو نے چھتیس نکاتی میسا کے جمہوریت پر لندن میں دستخط کیے سیاسی اصلاحات، قانون سازی، معیشت، خارجہ پالیزی سمیت مختلف شبہ جات نے مل کر چلنے پر اتفاق ہوا آج سترہ سال بعد ملکی سیاسی صورتحال جونکیتوں ہیں نئی ڈیجیٹل مردم شماری میں مزید توسین نہ کرنے کا فیصلہ وفاقی ادارہ شماریات کا تمام صبائی مردم شماری کمیشنر اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو مراسلہ جاری مردم شماری کا فیلڈ ورک پندرہ ماہ تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت مردم شماری میں اب تک پانچ بار توسین کی جا چکی ہے پاکستانی کوپیما نائلہ کیانی نے دنیا کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی نائلہ نے صبح بچ کر دو منٹ پر آٹھ ہزار آٹھ سو ننچاس میٹر بلند چھوٹی پر سب دھیلالی پرچم لہرائیا اور روا سیزن ایوریسٹ پر پہنچنے والی پہلی غیر نپالی کوپیما قرار پائیں نائلہ کیانی آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ چھوٹیاں سر کرنے والی واحد پاکستانی حاضر موسیقی